جادو کی اس قسم کے متعلق چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں بھی اشارہ موجود ہے سورت بقرہ آیت نمبر ایک سو دو کا اگر متعلق کریں جادو کی یہ قسم ہمارے معاشرے میں اس وقت عام ہو چکی ہے اس وقت وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ میاں بیوی کو توڑنے والا جادو اتنا عام ہو چکا ہے جو نند ہیں یا اسی طرح رشتہ دار ہیں کزنیں ہیں میرا رشتہ ادھر کیوں نہیں ہوا اس نے میرا رشتہ کیوں نہیں لیا اس طرح کے معاملات سامنے رکھتے ہوئے اتنے مسائل بان چکے ہیں معاشرے میں کہ یہ ایک دلدل تیار ہو چکی ہے تو ایسے جادو کی کچھ علامات ہیں وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ایسا جادو ہوا ہوگا تو یہ علامات میں سے کوئی علامات ان میں ضرور پائی جاتی ہوں گی تو والدین ماں بھی کئی بار ساس جو ہوتی وہ جادو اس لیے کروا دیتی کہ میں اپنے بیٹے کی محبت کو نہیں تقسیم کرنا چاہتی اگر تم اپنے بیٹے کی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تو بیٹے کی شادی نہیں کرنی تھی اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جس کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے اس کے لیے آپ نے جیل بنا رکھی ہے عذاب بنا رکھا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں کسی کے گھر میں اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں رحم کرنا چاہیے کہ اگر ایک بیٹی اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آگئی ہے تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے مسائل اور اس کے لیے رہنا تنگ کر دیا جاتا ہے تو اگر میہ بیوی کے اوپر جادو ہوا ہے جدائی ڈالنے کے لیے تو وہ سمجھیں اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اس میں لڑنے کی بجائے محبت اختیار کریں برداشت کریں کہ ہمارے اوپر جادو کا مسئلہ ہے اور ہمیں توڑنے کے لیے شیطانی قوتیں بھی کوشش کر رہی ہیں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے لڑائی اور جھگڑے سے تو سب سے پہلی علامت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر جھگڑا ہو جانا جب یہ جادو ہوتا ہے تو یہ علامات شروع ہوتی ہیں سب سے پہلی علامت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر جھگڑا ہو جانا ہے نمبر دو تلاق کا لفظ اکثر خود و خود مو پر آنا خوف مسلط رہنا کہ مجھے تلاق نہ ہو جائے نمبر تین خواب میں بیوی کو شوہر کا دیکھنا یا شوہر کا بیوی کو کوئی بری حرکت یا بری غلیز حالت کے اندر دیکھنا اسی طرح نمبر چار شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے گندی سمیل کا محسوس ہونا نمبر پانچ میاں بیوی کی محبت کا اچانک نفرت میں تبدیل ہو جانا اور اسی طرح نمبر چھے شام کے وقت گبراہت محسوس کرنا اور نمبر سات رشتہ داروں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے بڑے بڑی لڑائیاں پیدا ہو جانا اور جو محبتیں ہیں یہ نفرتوں میں تبدیل ہو جانا اسی طرح اب میں اس کا علاج ذکر کروں گا اس کا علاج بہت آسان ہے قرآن پاک اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو جنات شیعتین کے قرآن مجید کے سامنے کیا حیثیت ہے تو میاں بیوی دونوں میں سے ایک فرد یعنی اگر شوہر بیوی سے زیادہ لڑتا ہے تو بیوی کرے اگر بیوی زیادہ لڑتی ہے تو شوہر یہ عمل کرے کیا کرنا کیا ہے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اس کے اوپر اکیس مرتبہ درود ابراہیم اکیس مرتبہ سورت الفاتحہ اکیس مرتبہ سورت نمل آیت نمبر تیس اور اکتیس اور سات مرتبہ سورت بقرہ کی آخری دو آیات اور اسی طرح آخر میں پھر درود ابراہیم اکیس مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرے اور کسی طریقے سے اپنے شوہر کو پلا دیں بیوی لڑتی ہے تو شوہر بیوی کو پلا دیں خود بھی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس میں نقصان والی بات نہیں صرف قرآن مجید کی آیات پڑھ کے اس پر رکھیا دم کیا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے زندگی سے بھی ایسے مسائل انشاءاللہ قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے اور سکون ہو جائے گا پریشانیاں نچاکیاں شرارتیں یہ انشاءاللہ زندگی سے نکل جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ